حضور نے آخری جڑا خطبہ دیتا پورا سیاسی خطبہ ہے ہو کیوں جی پوری دنیا دا نظام حضور نے بیان کی تا میری امت نے کے میں رہنا ہے دوسریاں قومہ ناڑ کے میں رہنا ہے کیوں جی مردان کے میں رہنا ہے عورتان کے میں رہنا ہے امن ناڑ کے میں رہنا ہے سکون ناڑ کے میں رہنا ہے کیوں جی عورتان تے کتنے حقوقن مردان تے کےڑے حقوقن سود کے میں ختم کرنا ہے کیوں جی تے خون پہاناں کے میں نہیں کیوں جی نمازان کے میں پڑھنیاں روزے کے میں رکھنے ہیں آج کے میں کرنے ہیں زکاة کے میں دینی ہیں کیوں جی کالے نو چٹے ہوتے کوئی فضیلت نہیں چٹے نو کالے ہوتے کوئی نہیں کیوں جی عربی نو عجمی تے کوئی نہیں عجمی نو عربی تے کوئی نہیں ہاں جنہیں میرا کلمہ پڑھا انہوں رب شانہ دے دے یا یو انناس نیل آرانی وییاکم نجتمیو فی آز المجلس عبادہ انہ دماغکم و انوالکم و آرادکم حرامون علیکم کا حرمد یومکم حاضر فی بلدکم حاضر فی شارکم حاضر وسطل قون ربکم فیسلکم آنا مالکم علا فلا ترجع عبادی دلالن یدر عبادکم رکاب عبادن علا علا دا مطلب ہے ستے وین جگانا علا فرمایا آج کے بعد تمہاری اور میری ملاقات دنیا میں دوبارہ نہیں ہوگی اس مقام پر معنی یہ تھا کہ اب اس کے بعد میں نے دنیا سے تشریف لے جانا ہے صحابہ کے لئے یہ موت سے کم نہیں تھے الفاظ لیکن صحابہ صبر کر گئے صدیق اکبر رو پڑے تھے باقی صحابہ صبر کر گئے فرمایا یہ تمہارا خون تمہاری عزتیں تمہارے مال ایک دوسرے پر ایسے ہی آرام ہیں جیسے آج اس دن کی حرمت ہے اس شہر کی حرمت ہے حرمت فی بلد اکو مازا فی شارکو مازا کلکل دوسری دی عزت عبرو مال نہیں ظالم ظلم کرنا اے وے تو اڑے بستے محترم ایک دوسری دیا عزت عبرو عمال جس طرح آج شہر تو حرمت والا ہے آج دن حرمت والا ہے کیوں جی فرمایا انقریب تمہاری رب سے ملاقات ہوگی فَسَتَلْقَوْنَا رَبَّكُمْ فَيَسَلُقُنَا آمَا آمَالِكُمْ انقریب تمہاری رب سے ملاقات ہوگی رب تم سے تمہارے عمال کے بارے میں پوچھے چنگ عمال کر کے آنا حضور نے فرمایا فرمایا میں تو ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں میرے بعد گمرانہ ہونا کیا یادرِ عباد اکمرِ قعب عبادن میری امتی ایک دوسرے کو قتل نہ کریں یہ گمرانہ تباہ ہو جاؤ گے شادیاں تے کہنے جی کچھ نہ کچھتے ہونا چاہیے نہ میں تا نکاح پڑھانے چھاٹ دیتے میں مسیطی صرف بیندہ ہوں مسلمانہ دیا شادیاں ہوں دیا توبہ 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 اللہ دی پناہ کروڑ واری پناہ حضور نے خود بھی شادیاں فرمایا صحابہ نے بھی کیتیا حضور نے اپنی احسابزادیاں دی بھی شادیاں فرمایا صحابہ نے بھی اپنے بیٹے بیٹیاں دیا شادیاں کیتیا لیکن تسی کوئی انوکھی شادیاں کر رہے ہو آج کا کوئی نہ شرم نہ حیاء نہ دپٹے نہ کوئی جناب کوئی غیرت کوئی بات ہی کوئی نہیں کیا ہے مسلمان کہ دسو نا سانوی دسو ایک کیڑی شادی ہے جیدے تے عورتنا دے سر تے دپٹا کوئی نہیں گانے چل رہے بچیاں موسیق باپ دے سامنے ناچ رہی ہیں زادرے پوترے مامے ہو تھے ویکھ رہاں تماشے تسی جانا کےڑے پاسے چاندے ہو حضور دہ دین کانڈ کر کے جانا چاندے ہو مولانا جیدے دین پڑھنے ہی نہیں آنے ہی کوئی نہیں انگریز ہے نا نلا گیا نوکریوں چھے انگریز جیڑا سی نا یہ تے بڑا چلاک آیا انہیں تھوڑی تھوڑی اردو سکھ لئی سی وہ جنہوں نوکری واسطے بلاندہ سی نا نوجوانہ نو کہندہ مسجد جاتا ہے وہ کہندہ سی نہیں نہیں میرا بابا جاتا ہے کہ اچھا اچھا ٹھیک ہے اٹھارہ سو ستاونتو بعد پھر انہیں چال چلی پھر وہ کہندہ سی یہاں تو کام ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے انہیں تھوڑی تھوڑی اردو سکھ لئی نا انگریز وہ کہندہ نہیں نہیں وہ بابا پڑھتا ہے میرا یعنی میں نہ مسیدی جاندہ انگریز کہتا ہے گوڈ کہندہ اے نو ملازمت دے ہو نائے مسیدی جاندہ اے دا بابا مسیدی جاندہ تے دا بابا نمازاں پڑھتا ہے انگریز انہیں گولامی دے گیا بشک ساریاں مسید اللہ اور دے نہیں پورے پاکستان دیا مسید انہیں سروے کرو صویرے نماز واسطے کوئی نہیں اٹھتا نوکریاں واسطے نسے جا رہے ہوں یہ انگریز انہیں گولامی دے نماز واسطے مجالے اٹھا نہیں کوئی ٹیم ہی کوئی نہیں اونگے دے دوتی اور تے کرتا اور اے جی ترکے کپڑے نہ نماز پڑھنا جانگے دفتر جانا ہویا تو جناب بوٹ پالش جناب کہا جا رہا ہے سر سارا دن یہ ایک سجدہ جسے تُو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات اوہ دے سامنے سر نہ جھکایا اٹھ گھنٹے سر سر کر دیا پھر گھار آ گیا اتنی آجزی کا دیتا ہے رب دے سامنے ہی پیدا ہوئی اپنے افسر دے سامنے جی تھی آجزیاں کرنا اے انگریز غلامی دے گیا اور ایک پتنی قد ہوتا کہ غلامی چلنے نہ جی قد ہوتا کہ غلامی چلنے نہ تھا جو خوب بتدریج وہ خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا زمیر از غلامی دل بمیرت دربدن از غلامی روح گردت بارتن از غلامی زوف پیری در شباب از غلامی شیر غاب افگندہ ناب کیوں جی ایک بال کہنا ہے جس وقت قومہ غلام ہو جان انہا دے جوانوی بڑھے نظر آن دیں انہا دے شیران دے دن ڈھے پاؤں دیں انہا دی آن یکے اندر سجود ہیں اندر قیام کاروبارش چون سلاتے بے امام کہنا اس قوم دی امامت ہو رہی ہون دی لیکن ایک سعیدے چوندہ ایک رکو ہوئے چوندہ اے انہا دے جناب اگریز انہا دیا گیا ملازمتہ دیا کس ماں کہتا ہے نماز پڑھتا ہے کہتا ہے میرا بابا پڑھتا ہے یہ نماز نہیں پڑھتا ہے اے گالے بس سارے بس واپس آؤ حضور دے دین دی طرف حضور نے کی فرمایا جی میں آج تو ہوں وہ نسخہ حضور جڑیاں بیماریاں دسیاں میرے آقاں نے پھر علاج بھی دس ہیں عبداللہ بن عمر کہنے سمیت رسول اللہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا حضور نے فرمایا ازا تبا یا تم بالعینتے واخذتم از ناب البکر وردیتم بزرہ وطرقتم الجہادہ صلت اللہ علیکم ذلن لا ینزو حتی ترجعو الہ دینکم حضور نے فرمایا جب تم بیعینہ کرنے لگو اے لمبی تفصیلیں جنہوں کلمہ نہیں پڑھنا ہوں انہوں بیعینہ کی سمجھانی بیعینہ حضور نے فرمایا جب تم بیعینہ کرنے لگو اور بیلوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ کھیتی باڑی کرنے لگو کاروبار کاروبار کوٹھی اپلازہ بار اندر جناب پراپٹی یہ حضور نے فرمایا تم کھیتی باڑی پر اور اپنی کمائی پر راضی ہو جاؤ اور جہاد تم چھوڑ دو توجہ نہ سننا بھائی اے ساڑے تے پوری امت تے زلط کیوں آئی کھڑی حضور نے فرمایا بھائی اینہ شروع کر دے اے سودی کسمیں اے سار اینہ جائز کاروبار شروع کر دے کمانے شروع کر دے پھر تم جہاد چھڑ دے پھر کی ہوئے گا اللہ تو آڑے تے ایسی زلط مسلط کرے گا لا یانزیو کدھی بھی ختم نہیں کرے گا کدھی بھی ختم نہیں کرے گا پوری دنیا پاکستان نو کرز دے دے کیوں جی امریکہ سعودی عرب نار جا کے کھڑا ہو گیا زلط ختم ہو گئی غزہ دے مسلمانہ دے بیت المقدس واپس آ گیا ٹرامپو ننو جا کے ٹرامپ نو ڈائی عرب دے توفے دے تے تے وہ ٹرامپو نو بیت المقدس واپس آ گیا مصر دیا ست سازار مسلمان شہید ہو گئے وہ واپس آ گئے کیوں یا کچھ بھی نہیں فرمایا اللہ تمہاری زلط کبھی بھی ختم نہیں کرے گا لا یانزیو دی ہوا زمیر اللہ دی طرف لوٹ رہے کیوں جی اللہ کبھی ختم نہیں کرے گا تمہاری زلط کیسے ہوگی حتی ترجیو الہ دینِ قوم جب تا اپنے دین کی طرف واپس نہیں آگے اللہ تمہاری زلط ختم نہیں کرے لاو جی فلسویوں سے جو حل نہ ہوا نکتہ وروں سے جو کھل نہ سکا وہ کھول دیا کملی والے نے چند اشار یہ حضور نے بیماریاں دسیاں تے علاج بھی دسیاں علاج کوئی امت دا اتے جان دا وہ دین دی طرف واپس آؤ تے دین دا تُسی نا یارہ آزار وولٹ دا کرنٹ پہن دا اوہ چھٹو جی اے مولوی اہمی لگے رہا اے مولوی اہمی لگے رہا لاو جی کلو شاہ من امر جاہلیت حضور نے فرمایا جاہلیت کی ہر چیز آج میں اپنے پاؤں کے نیچے روند کر دا گا ہوں کلو شاہ من امر جاہلیت تختہ قدمیہ موضوع حضور نے فرمایا آج میں اپنے دونوں پاؤں کے نیچے جاہلیت کی ہر چیز کو مسل کے جا رہا وَدِمَاُ الْجَائِلِيَّتِ مَوْدُوَتُن وَاَبَّلُ دَمِن مِن دِمَائِ نَادِم ابنُ الرَّبِيَّةً حضور نے فرمایا جاہلیت کے سارے قتل کے معاملات آج میں ختم کر کے جا رہا اور سب سے پہلے اپنے رشتہ دار کیوں جی ربیہ ان کو حضیل نے قتل کر دیا تھا وہ دودھ پینے کے لئے وہاں گئے تھے آج میں ان کو معاف کر رہا وَرِبَلْ جَاہِلِيَّتِ مَوْدُوُن میں آج جاہلیت کا سود سارا ختم کر رہا وَاَبَّلُ رِبَن فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا جان حضرت عباس کا سود ختم کر رہا آج کے بعد سودی کاروبار بند کیوں جی فَتَّقُ اللَّهَ فِي النِّسَا فَإِنَّكُمَ خَزْتُمُونَ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَخْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ کیوں جی فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے عورتوں کے بارے میں تم نے اللہ کے نام ان کو اپنے نقاہ میں لیا ہے اور یہ اللہ کے نام پر تمہارے لئے یہ علال ہوئی ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے آج عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو شمع محفل بنا کر اور پان مثالیں بیچنے کے لئے اور جناب ٹی وی چلانے کے لئے عورتوں کو بٹھا کر جی عورتوں کے حقوق ہیں عورتوں کے حقوق وہ ہیں جو میرے آقا و مولا نے عورتوں کو دیئے کیوں جی وہ حقوق ہیں جو رسول اللہ نے دیئے کیوں جی اللہ یوتینا فروشک مہدن تکرہونہو فین فالنا ذالک فدر ابو انہ دربن غیر مبرجن حضور نے فرمایا عورتوں پر تمہارے حقوق کیا ہے جن لوگوں کو تم ناپسند کرتے ہو گھر میں آنا عورتوں کو حق نہیں بنتا کہ تمہاری عدم موجودگی میں وہ تمہارے گھر میں آئے یہ میرے چاچے نے ظاہر شوردی لڑائی ہو گئی کہ وہ کہنا ہے تیرا چاچہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا آئے گا حضور نے فرمایا نہیں شوردی گا لے مرنی پہنے اپنے چاچے نے گھر بٹا ہوتے جا کے شور نہ کیوں دو اپنا گھر بر بات کرنے حضور نے فرمایا یہ فرمایا اگر وہ نہ فرمانی کریں تو پھر حضور نے فرمایا وَلَا ہُنَّا عَلَيْكُمْ اور ان کے حقوق تمہارے اوپر کیا ہے اِرِزْقُنَّا وَقِسْوَتُ ہُنَّا بِالْمَعْرُوفِ فرمایا جے ہو جا دستور چل رہے ہوئے جے ہو جا زمانہ ہوئے اپنی زنانیاں کپڑے بھی ہو جائے دینے انتے روٹی بھی ہو جائے دینے لہو جی کہا ہے کہ فَقَتْ تَرَكْتُمْ فِيكُمْ لَنْتَدِلُّوا بَادَوِنَيْتَسَمْتُمْ بِي حضور نے فرمایا میں تمہارے سامنے اپنے اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں اس سے آگے پیچھے نہ ہونا گمراہ کبھی نہیں ہوگا آگے گھونڈ سنو پھر آگے کی فرمایا میں اصل تھے ختم نبوت تے لے آرے سی گال اس سارا ختمہ میں پہ چھتاں پڑھا ایوہ الناس انہو لا نبی ابادی ولا امت ابادکن یہ تاجدار ختم نبوت مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر اللامہ خادم حسین رزوی اوفیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں